ہب ڈیم کے ٹوٹنے کا خطرہ مندانے لگا وابڈا حکام نے وارننگ جاری کر دی ویسے تو کئی ترقی آفتہ ممالک بھی شدید بارشوں سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن پاکستان میں حالیہ بارشوں نے عجیب و غریب قسم کے مسائل کو جنم دیا ہے ان مسائل میں کراچی جیسے بڑے شہر میں نکاسی آب کا مسئلہ ہے جس نے شہریوں کا جینا دوبر کر رکھا ہے اور ایسی صورت میں جبکہ مسائل پہلے ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے دوسری جانب وابڈا نے خبردار کر دیا ہے کہ کئی سال سے مرمت نہ ہونے کے باعث ڈیم کی دیواریں اب کمزور ہو چکی ہیں وابڈا حکام کا کہنا ہے کہ فوری توجہ نہ دی گئی تو پانی کے بے تہاشا دباؤ کے سبب ڈیم ٹوٹ بھی سکتا ہے ہب ڈیم ملک میں پانی کا تیسرا بڑا زخیرہ ہے اور اس سے بجلی بنانے کا منصوبہ اٹھارویں ترمیم کے بعد سے کھٹائی میں پڑا ہوا ہے چوبیس ہزار تین سو اکڑ کے وسیع زکبے پر محیط ہب ڈیم کراچی کے بیس فیصد اور ہب کی سو فیصد پانی کی ضروریات پوری کرتا ہے جو حالیہ بارشوں کے چیزے میں اپنی پوری گنجاج سے بھر چکا ہے چیف انجینئر وابڈا محمد اتشام الحق کا کہنا ہے کہ یہ پانی تین سال تک کراچی اور ہب کی ضرورت پوری کرنے کے لئے کافی ہے لیکن برسوں سے مرمت نہ ہونے کے باعث لبا لب بھرے ڈیم کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی ہے ہب ڈیم کے ذریعے ایک اشارہ چار میگا وارڈ بجلی بنانے کے انتہائی سستے منصوبے کی تعمیر میں اٹھارویں ترمیم رکاوٹ بن گئی ہے وابڈا حکام کا کہنا ہے کہ صرف چالیس کروڑ اوپے کا یہ منصوبہ صوبائی حکومتوں کی ترجیح ہی نہیں ہے موسیقی